موسیقی نحمده و نصلي على رسوله النبی الكریم اما بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعونم من زبح لغیر اللہ فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور زبح کرتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لعنت کس چیز کا نام ہے لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا نام ہے یعنی جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پانچ بددو کا بیان فرمایا پانچ بددو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے پہلا شخص فرمایا ملعون من زبح لغیر اللہ کہ لانتی ہے وہ شخص اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہے جو غیر اللہ کے نام پر جانور زبح کریں دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من عمل قوم اللوت فرمایا وہ شخص بھی ملعون ہے جو قوم اللوت والا عمل کریں قوم اللوت والا عمل کریں اپنی جو جنسی شاوت ہیں وہ لڑکوں پر پورا کریں بجائے بیوی کے بجائے عورتوں کے تو ایسے شخص پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور تیسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اقل والدین فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو جو اپنی والدہ کا نافرمان اپنے باپ کا نافرمان والدین کا نافرمان ہو اس شخص کو بھی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من غیر منار الارض فرمایا وہ شخص بھی ملعون ہے جو زمین کی اوپر قبضہ کرے زمین کی علامات کو تبدیل کر دیں زمین کی حد بندیوں کو ختم کر دیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس شخص کو بھی ملعون قرار دیا ہے پانچمہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون فرمایا کہ وہ شخص بھی ملعون ہے جو غیر ملعون ہے وہ شخص منعوا محدثہ جو بدت پھیلاتا ہے یا بدتی شخص کو اپنے ہاں عزت دیتا ہے تو یہ پانچ لوگ ہیں پانچ اشخاص ہیں پانچ افراد ہیں جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں لعنت فرمائی ہے پہلا شخص جو قوم لوت والا عمل کرتے ہیں دوسرا شخص جو غیر اللہ کے نام پر جانور زبا کرتے ہیں اور تیسرا شخص جو بدتی کو اپنے ہاں جگہ دیتا ہے بدتی شخص کو اپنے ہاں تحفظ دیتا ہے اور فرمایا کہ وہ شخص بھی ملعون ہے جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرتے ہیں اور وہ شخص بھی ملعون ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت والے اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین